اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیر دوستوں آج میں آپ کے لئے ربی الول کے چاند کی حوالے سے ایک بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوں آپ نے یہ وظیفہ ربی الول کا چاند دیکھ کر ضرور کر لینا ہے اس وظیفے کی بہت زیادہ برکت ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے آج کا دن بہت ہی فضیلت اور برکتوں والا دن ہے دوستوں ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کی جائے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہنا جائے اور دوستہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہماری چینل دینوں اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لے گے بیل کے بٹن کو بھی پریس کرنے اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے بنتا رہے گا یہ وظیفہ جس نے بھی کیا رب کا بارے اس کی ہر حاجت کو قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی آپ کی تقدیر بن جائے گی آپ کا نصیب پھل جائے گا بڑے بڑے امیر لوگ اس وظیفے کو کرتے ہیں اس حمل کے بعد آپ کے پاس اتنی دولت اور اتنا رزق آ جائے گا کہ سارش ہزار اور دوست احباب آپ سے پوچھنے کے لیے آپ کے پاؤں پکڑ رہے ہیں کیونکہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے اور اتنی جلدی اثر کرتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ اس وظیفے کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں پیارے دوستوں آج کل کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پریشانی ہے بعض دوست اس کے حوالے سے پریشان ہیں نوکری کے حوالے سے پریشان ہیں بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں اگر دنیا اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جس کی وجہ سے آپ کے دوست احباب پریشان رہتے ہیں تو یہ عمل کرتے ہی اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے پیارے دوستوں یہ کوئی محمولی وظیفہ نہیں ہے یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل دے گا یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو بے انتہا اور بے پرہ حریص اور دورت عطا کریں گے آپ کی سوچ سے بھی سکا دوستوں یہ وظیفہ اتنا باکمال وظیفہ ہے کہ جو کچھ سارے زندگی آپ دوستوں کو نہ مل سکا وہ بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہو اور آپ وظیفے کر کر کے تھک گئے ہو تو انشاءاللہ تعالی میرے کہنے کے مطابق اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا مگر دوستوں آپ نے یہ وظیفہ پوری یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے دوستوں آج تک آپ نے بڑے بڑے وظیفے کیوں گے بڑی بڑی تذبیحات کیوں گے لیکن آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ آپ دوستوں کو تمام وظائف سے بے نیاز کر دے گا آپ نے جس مقصد کیلئے بھی جو بھی وظیفہ پڑھا ہو لیکن آج کے جو وظیفہ ہے وہ آپ کا مقصد فوری طور پر پورا کر دے گا دوستوں یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رزقی تنجدستی کو دور فرما دے اگر آپ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اس کی عدا کرنے کا کوئی وسیلہ نہ ہو کوئی ذریعہ نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد بھی فرمو بردار ہو اور وہ بہن اور بھائی جن کے ابھی تک شادی نہیں ہوئی عمر گزر رہی ہے لیکن کوئی رشتہ نہیں آیا رشتہ آتا ہے لیکن دوبارہ ٹوٹ جاتا ہے پر وظیفہ جو اہباب مالی تنگی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور روبت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں یا وہ اہباب جو نوکری کی تراش میں روز بروز دربدر کی ٹھوکر رکھا رہے ہیں یا وہ اہباب جن کے پاس کاروبار ہے لیکن کاروبار پہلے سے بھی زیادہ برس سے بتر ہوتے جا رہے ہیں یعنی کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے تو پیارے جو سلام آج کے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں خدا کے باستی یہ وظیفہ ہرگز نہیں چھوڑیے گا کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی کم وقت کا ہے آپ اس وظیفے کو بہر کہنے کے مطابق ایک بار لازمی کریں کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اور اس وظیفے کے اثرات اور پعملات بہت زیادہ ہیں اس وظیفے کے پڑھنے سے غربت ختم ہو جاتی ہے آپ کی تندستی بھی دور ہو جاتی ہے مشکل سے مشکل حالات بھی ہوں انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے ختم ہو جائیں گے بیماریاں ہوں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شفاں مل جائے گی اور اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عطا کر دے گا اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں اور اللہ رب العزت ہی دینے والا ہے اور جب رب العزت دینے پر آتا ہے تو اتنا زیادہ آپ کو عطا کریں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کہاں کہاں سے کس کس جگہ سے دولت آ لیے اور کہاں کہاں سے آپ کے لیے رزق کے اسباب مہیا ہو رہے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستو اگر آپ کو دولت کی سخت سے سخت اور اشار ضرور بھی ہو تو اس وظیفے کو ایک بار لازمی کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے لیے فورا اسباب مہیا کر دیں گے اور آپ کو کس وقت اس عمل کو کرنا ہے یہ سب آپ کو بتایا جائے گا پھر دوستو وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے دوستو جب آپ رب العزت کا چاند دیکھ لیں کیا آپ کو چاند کی خبر مل جائے تو سب سے پہلے دو رکار نماز سرات الحاجات پڑیں اور رب العخر تین تین مرتبہ دودھ پاک کے ساتھ اکیس مرتبہ سور علم نشرا کی تلاوت کریں اور ایک تسبیح اللہ پاک کا صفاتی نام یا سمیوں کی پڑیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد یا حاجت کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہر مقصد میں کامیابی ملے گی دوستو آپ جب یہ وظیفہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حاصل ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ گھڑ گھڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت رکھتے ہیں کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول کرتا ہے اور آپ دوست بھی جس مقصد کے لئے جس نیت کے لئے بھی یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کے لئے دعائیں کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھر کا ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے اور ہر پریشانیے کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے پیر دوستو اس وظیفے کے ساتھ آپ نے پانچ وقت کی نماز بھی لازمی پڑھ لیں یہ بہت ضروری بات ہے کیونکہ جس کی بارگاہ میں اپنی فریاد رکھ رہے ہیں جس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں اگر اسی کو ناراض کریں گے تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گے لہٰذا آپ نے اس وظیفے کے ساتھ ساتھ پانچ وقت کی نماز بھی لازمی پڑھ لیں یہ بہت ضروری بات ہے اور اس وظیفے کو آپ نے پورے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے آپ کے ذہن میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہئے ذہن میں ذرہ برابر بھی شک ہوا تو آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہوگا لہٰذا اس وظیفے کو پورے کامل یقین کے ساتھ کریں دوستوں یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنی دوستوں اور شزاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برش کے حوالے میں جان سکیں دوستوں اور آپ ہم سے کسی برش کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں اپنے نام کے پہلے حرف کے مطالق جانا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین اللہ حافظ